اسلام علیکم دوستو آئی ایف کے اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے دوستو آپ نے کٹل فش کا نام تو سنائی ہوگا اس کا نام سن کر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑی ہی بھیانک اور خطرناک مچھلی ہوگی لیکن دوستو آپ کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوگی کہ کٹل فش کو ریٹ کی ہڈی نہیں ہوتی دوستو آج کے فیڈے میں ہم آپ کو کٹل فش کے بارے میں بہت سی معلومات دیں گے جن کو جاننے کے بعد آپ اچھی طرح سے یہ جان لیں گے کہ کٹل فش کیا ہوتی ہے ویڈیو شروع کرنے تے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ نے بیل ایکن پریس کر لیں تاکہ ہمارے آنے والے ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے دوستو کٹل فش ایک سمندری جانور ہے جس میں ریٹ کی ہڈی نہیں ہوتی ایولیشنلی یا آکٹوپس کی خریبی رشتہ دار ہے کی ہڈی موجود ہوتی ہے کٹل فش میں بھی ایک اندرونی خول نمہ دھانچہ ہوتا ہے جسے کٹل بون کہتے ہیں کٹل فش کے مرنے کے بعد اس کا اندرونی دھانچہ بہتے ہوئے ساحل پر آ جاتا ہے یہ گھنگوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے دوستو کٹل فش کے آنکھوں کی پتلی کی شکل انگلیش الفیبیٹ ڈیو سے ملتی جلتی ہوتی ہے اس کے آٹھ ہاتھ ہوتے ہیں اور دو مزید بازو ہوتے ہیں جن پر چپکنے والے کپ ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ شکار کو خوابہ کرتی ہے عام طور پر اس کی لمبائی دس انچے سے زیادہ نہیں ہوتی مگر سب سے بڑی خسم کی کٹل فش کا وزن دس کلو گرام تک بھی ہو سکتا ہے اکٹوپس اور اسکویٹ کی طرح کٹل فش بھی دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے پانی میں سیاہی چھوڑتی ہے اور اس کی آڑ میں دم کی طرف فرار ہو جاتی ہے کٹل فش میں بھی رنگ بدلنے کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے اگر جسمانی وزن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو غیر فخاری جانوروں میں سب سے بڑا دماغ کٹل فش کا ہوتا ہے سمجھا جاتا ہے کہ اپنے جسم کے رنگ اور ڈیزین تیزی سے بدل کر کٹل فش آپس میں گفتگو کر سکتی ہے اور دوستو آپ کو یہ بھی بتا دو کہ فیشر مین دوسری مشلیاں پکڑنے کے لیے کٹل فش کو اکثر چارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی کٹل فش کے بارے میں معلومات امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے انشاءاللہ ملتے آنے والے ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ